بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ترق اثبات الحلال حصہ پانچ طریق پنجم استفادہ یعنی جس اسلام شہر میں حاکم اشراع قاضی اسلام ہو کہ احکام حلال اس کے یہاں سے صادر ہوتے ہیں اور خود عالم اور ان احکام میں علم پر عامل و قائم یا کسی عالم دین محقق معتمد پر اعتماد کا ملتظم و ملازم ہے یا جہاں قاضی اشراع نہیں تو مفتی اسلام مرجع عوام و متبع الاحکام ہو کہ احکام روزہ و عیدین اسی کے فتوے سے نفاظ پاتے ہیں عوام کل آنام بطور خود عید و رمضان نہیں ٹھہرا لیتے وہاں سے متعدد جماعتیں آئیں اور سب یک زبان اپنے علم سے خبر دیں کہ وہاں فلا دن بربنائے رویت روزہ ہوا یا عید کی گئی مجرد بازاری افوا خبر اڑ گئی اور قائل کا پتہ نہیں پوچھئے تو یہی جواب ملتا ہے کہ سنا ہے یا لوگ کہتے ہیں یا بہت پتہ چلا تو کسی مجہول کا انتہا درجہ منتحہ سنت دو ایک شخصوں کے محض حکایت کہ انہوں نے بیان کیا اور شدہ شدہ شائع ہو گئی ایسی خبر ہرگز استفادہ نہیں بلکہ خود وہاں کی آئی ہوئی متعدد جماعت درکار ہیں جو بالاتفاق وہ خبر دیں یہ خبر اگرچہ نہ خود اپنی رویت کی شہادت ہے نہ کسی شہادت پر شہادت نہ بتصریح قضاء قاضی پر شہادت نہ کتاب قاضی پر شہادت مگر اس مستفید خبر سے بلیقین یا بی غلبہ زن ملتحق بلیقین وہاں رویت سوم و عید کا ہونا ثابت ہو رہا ہوگا اور جبکہ وہ شہر اسلامی اور احکام و حکام کی وہاں پابندی دوامی ہے تو ضرور مظنون ہوگا کہ امر بحکم واقع ہوا تو اس طریق سے قضاء قاضی کی حجت شرعیہ حجت شرعیہ ثابت ہو جائے گی اور یہیں سے واضح ہوا کہ اگر تاریخ شہر جہاں کوئی قاضی شرعہ نہ مفتی اسلام یا مفتی ہے مگر نہ اہل جسے خود احکام شرعہ کی تمیز نہیں جیسے آج کل کے بہت مدقیان خامکار خصوصاً وہابیہ خصوصاً نامقلدین وغیرہم فجار یا بعض سلی متبا سننی ناقص العلم نا تجربے کار یا مفتی محقق معتمد عالم مستند ہے مگر عوام خدسر اس کے منتظر احکام نہیں پیش خیش اپنے قیاسات فاسدہ پر جب چاہیں عید و رمضان قرار دے لیتے ہیں ایسے شہروں کی شورت بلکہ تواتر بھی اصلاً قابل قبول نہیں کہ اس سے کسی حجت شرعیہ کا ثبوت نہ ہوا الاتائن نبویہ فی الفتح والرزویہ جلد نمبر چار بارجل دوالی صفحہ نمبر پانچ سو چھالیس تا پانچ سو انسٹھ محمد عمر رضا خان خادمہ سانی آلیہ رزویہ بلل شریف اٹھائیس شابان المعظم چار دوسو اکتالیس حجری بمطابق جہیس اپریل دوہزار بیس